بسم اللہ الرحمن الرحیم پینی پاستہ بنا رہے ہیں آج سب سے پہلے گارلک سوتے کیا ریڈ چلی کرش اس کے لئے سویٹ کورن سویٹ بیبی کورن آلیوز مشروومز اور کیپسیکم اس کو تھوڑا سا سٹیر فرائر کرنا ہے آپ نے زبردستا اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرتی ہے میری نارا سوس جو کہ ٹومیٹا سوس آپ بنا سکتے ہیں جو پیزا سوس بھی ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے تھوڑی سی چینڈر چیز اور مزریلا چیز مکس کر کے ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے اور اس کی تھوڑی سی ہم نے پکا لینا یہاں پر اور اس کے بعد ہم نے اس میں سپائسز ایڈ کرنی ہے اوریگانو بلیک پیپر وائٹ پیپر تھوڑا سا چکن پاورڈر اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کرنی ہے بوائل کیا ہوا پینی پاستہ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت مزے کا بنتا ہے اس کی ریسپی آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے اور اسٹم ہم نے تھوڑا سا اس کے بعد اولیو آئل ایڈ کرنی ہے اپشنل ہے اس کے شائننگ بہت اچھی آتی ہے اور دوبارہ سا ہم نے تھوڑی سی اس میں ایڈ کر دی ہے میری نورا سوس تھوڑی سی کم تھی فریش کریم اب ایڈ کر رہے ہیں فریش کریم بہت زبدست اسٹی اس میں دیتی ہے ایک تھکنس بھی بہت اچھی آتی ہے اور ٹیسٹ بھی بہت کمال کا ہوتا ہے اور ہمارے پاس گریل چکن تیار ہو رہا ہے جو کہ اس کے اوپر ہم نے لیئر لگانی ہے پاستے کو اب ہمیں سیزلر پریٹ میں اس کو ایڈ کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر ہم نے ایڈ کرنی ہے کافی ساری چیز اولیوز کچھ بھی آپ مشروم کر لیں کیپسکم ایڈ کر لیں اور اس کو ہم تھوڑی سی ٹائم کے لیے اس کو پانس سے سات منٹ کے لیے بیک کر لیں گے جو کہ بہت مزے کی ایک کیزی پاس تر مانجھ گا اور میلٹ ہو جائے گی تمام چیز اور دیتے کی ہم اس کو اون میں ڈال دیا ہے اور اس کے بعد بس پانس سات منٹ کے لیے اس کو لگانا ہے اور ساتھ ہی ہم سلائس کر لیں گے چکن کے جو ہم نے گریل کیا ہوا تھا گریل چکن اپر میری سے کوئی بھی فلیور اس میں ایڈ کر سکتے ہیں بہت مزے گا لگتا ہے اور یہ دیکھیں تیار ہے ہمارا پینی پاستہ بہت کمال کا ہے چیزی یمی اسٹ اس کو ضرور ڈرائی کیجئے گا اور مجھے کومنس باکس میں ضرور بتائیے گا آپ کو کیسا لگا لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت کمال گئے بہت یمی سپر ریسپی ہوتی ہے دعوں میں یاد رکھئے لاغی